السلام علیکم بیٹا کیسے ہیں آپ کے پروفیسر سادید آپ کے سامنے حاضر رہے ہیں یاد رکھئے پروگرام کے بعد آپ جب پروگرام کے بعد آپ جب پروگرام دیکھ لیں یا اس سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے آج میں آپ کو ایکسرسائز نمبر 5.9 کا پروگرام کرنا سکھا رہا ہمیں کیا نکالنا ہے ایٹ سی ایف بائی ڈویجن میتھر x2 plus xy minus 2 y2 then x2 plus 3 xy plus 2 y2 x2 plus 2 xy x3 plus 2 x2 plus xy2 x2 plus 2 y2 یہ ہمارا question ہے آپ بک سے question دیکھ بھی سکتے ہیں تو اس کا ہم نے آپ دیکھیں یہ بھی تین values ہیں ہمارے پاس ہم سب سے بڑی کو سب سے چھوٹی سے divide کریں گے تو ہمارے لیے یہ کیوب value value سب سے بڑی ہے سکوائر چھوٹی ہے تو ہم کسی ایک سے اس کو کر لیتے ہیں تو ہم اس سے کر لیتے ہیں x3 plus 2 x2 x3 plus 2 plus x2 x2 minus 2 xy2 minus minus plus this will cancel 2 minus 1 is x2 y then plus 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 2 3 xy2 plus 2 plus 2 y3 اب ہم اس کو فینش کریں گے x2 بننے کو نہیں کریں گے تو plus 2 y3 کس سے نکالیں گے اس سے minus plus یا minus لکھ لیں گے یہ 2 ہے یہ بھی 2 ہے it's ok y3 ایک y سے کریں گے تو minus y سے آپ کریں گے تو minus x2 y and minus xy2 plus 2 y3 this is plus minus plus 2 x2 y 3 xy2 and plus you can write here 3 plus 1 is 4 4 xy2 it's you can write here minus xy2 not here ok now you can see اس میں سے آپ 2 xy common لے لیں 2 xy common لے لیں یہاں سے بچا x یہاں سے بچا 2 y اب ہم کیا کریں گے اس کو اس سے divide کریں گے کیونکہ ignore 2 xy اب اس سے کریں گے اس کو اندر رکھیں گے x2 plus 2 xy minus 2 y square not 2 x2 plus xy minus 2 y square اس کو x plus plus 2 y سے x سے ہو جائے گا x2 plus 2 xy minus minus یہاں سے minus xy بچ گیا minus 2 y square minus y سے ملٹیپلائے کرتے ہیں یہ ہو جائے گا minus xy and minus 2 y square you can say this is your hcf for two equations دو equations کا hcf آپ کے سامنے یہ نکل آیا اب آپ کیا کریں گے میں نے آپ کو بلا کہ جو third equation بچتی ہے اس کو اس سے divide کریں گے now x square plus 3 xy plus 2 y square divide by x plus 2 y so x x square plus 2 x y minus 3 minus 2 is 1 x y plus 2 y square you will multiply by y x y plus 2 y square minus cancel میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی ہمارے پاس دو term کا hcf نکلتا ہے وہ third کو 100% satisfy کرے گا تو آپ نے دیکھا third equation ہم نے یہ رکھی ہے اس کو divide کیا تو totally solve ہو کے یہ value یہ آخر میں تو ہم کیا کہیں so hcf is is x plus 2 y یہ آپ کا hcf نکل آیا آپ اس طرح solution نکالیں گے تو انشاء اللہ آپ کو کسی قسم کی problem نہیں ہوگی تو فیسر ساجد کے اجازت دیجئے چینل کا سبسکرائب کرنا مات بھلئے گا اللہ حافظ